محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل طبی معلومات میں آپ کا خیر مقدم ویلکم ہے پیارے دوستو امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں ویرے کو گھاڑا کرنے اور ویرے کو گھاڑا کر کے دھات اور احتلام کو ختم کرنے کا ایک بہت ہی زبردست دیسی نسخہ لے کر حاضر ہوں وہ لوگ کے جن کا ویرے بہت زیادہ پتلا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے انہیں بار بار احتلام ہوتا ہے ایک اکرات میں دو دو تین تین بار احتلام ہو جاتا ہے یا ہفتے میں کئی بار احتلام کی شکایت ہوتی ہے یا وہ لوگ کے جن کے پیشام میں سفید پانی نکل رہا ہے ویرے نکل رہا ہے یا وہ شادی شدہ لوگ جنہیں شیگر پتن کی بہت بڑی دقت ہے بہت سمسیا ہے کہ جیسے ہی سنبھوک شروع کرتے ہیں ہم بستری کرنا شروع کرتے ہیں فوراں ان کا ویرے نکل جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی کامیاب اور بڑا ہی زبردست ہنڈرٹ پرسنڈ ریزلٹ دینے والا یہ نسخہ اور صرف ایک ہفتے میں احتلام کو کنٹرول کرنے والا بہترین نسخہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ جن لوگوں کو یہ سمسیائے ہیں پریشانیاں ہیں تو وہ اس نسخے کو بنا لیں استعمال کر لیں کچھ دنوں میں انشاءاللہ ان کی دقت اور پریشانی ختم ہو جائے گی آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف اور جان لیتے ہیں اس نسخے کو کس طرح سے بنانا ہے ان سے دوائیں لینا ہے اور کتنی ماطرہ میں لینا ہے کیسے اسے استعمال کرنا ہے دوستو نسخہ آپ نوٹ کریں نسخہ یہ ہے آپ کو لینا ہے شقاق المصری بیز گرام سفید مسلی بیز گرام کالی مسلی بیز گرام تخم تالمہ کھانا بیز گرام ستاور بیز گرام اقر قرحہ بیز گرام سالم مصری بیز گرام اور مصری ڈیڑھ سو گرام مصری یاد رہے کوزہ مصری ہونا چاہیے یہ ساری دوائیں آپ لے لیں اور اس سے مصری کو الگ کر لیں اور پھر اس کے بعد میں ساری دوائوں کو آپ اچھے سے کوٹ لیں جب یہ دوائیں کوٹ جائیں اور باریک ہو جائیں تو آپ انہیں چھان لیں پاوڈر بنا لیں اور پاوڈر بنا کے ان کا آپ رکھ لیں اس کے بعد میں آپ نے جو مصری لی ہے اس مصری کا باریک پاوڈر کریں اور اس میں ملا لیں آپ کی دوائے بن کے تیار ہو گئی اب آپ کسی شیشے کے جار میں ڈبے میں یہ دوائے حفاظت سے آپ رکھ دیں کھانے کا طریقہ بھی سن لیں کھانے کا طریقہ اس کی یہ ہے نو گرام یہ دوائے صبح کو خالی پیٹ آپ کو استعمال کرنا ہے اوپر سے ہلکا گرم گائے کا ایک پاؤ دودھ پی لینا ہے اور نو گرام یہ دوائے آپ کو شام پانچ بجے استعمال کرنا ہے یعنی تیسرے پہر شام پانچ بجے اس دوائے کو لینا ہے اور اوپر سے ایک گلاس ہلکا گنگنا دودھ گائے کا دودھ اگر مل جائے تو بہت اچھا ہے لے لینا ہے اور گائے کا دودھ نہ ملنے کی صورت میں بحیث کا دودھ بھی ہلکا پانی ملا کر لے سکتے ہیں دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے کھٹی چیزیں بلکل نہیں کھانا ہے اور آپ کو جو ہے اس دوائے کے ساتھ میں قبض پیٹ میں نہیں ہونے دینا ہے انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی دقتیں اور سمسیائیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی یہ بیماری بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ بلکل سوست ہو جائیں گے آپ کا ویرنے بھی گاڑا ہو جائے گا لہذا جنہیں سمسیہ ہے پریشانی ہے نسخہ بنائیں استعمال کریں بہت زیادہ فائدہ ہوگا